حضرت شکیقِ بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آرہا ہے حضرت شکیقِ بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد کے سفر پر جا رہے ہیں ایک اپاہج کو دیکھا ایک ڈیسیبل شخص کو دیکھا اپاہج کو ہے جو اپنا جسم گسیٹ کر جا رہا ہے جسم گسیٹ کر جا رہا ہے گسٹ کر حج کے لیے جا رہا ہے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے سمرکن سے آ رہا ہے ایک اپاہج اپنا جسم گسیٹ کر گسٹ کر چل رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے حضرت شکیقِ بلخی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سمرکن سے آ رہا ہوں کہاں جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہوں سفر کب سے شروع ہے سفر کب سے جاری ہے تیرا یہ حج کا سفر کب سے جاری ہے کہا دس سال بیٹ گئے دس سال بیٹ گئے دس سال سے سفر کر رہا ہوں حج کے لئے جا رہا ہوں حضرت شاکی کے ولخی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی متاجبانہ انداز سے دیکھا بڑی متاجبانہ نگاہ سے دیکھا بڑے تاجب سے دیکھا اس نے کہا ہے اللہ کے بندے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو دیکھ رہا ہوں حضرت شاکی کے ولخی کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اس لئے متاجب ہوں تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا ایسا پیارا جواب دیا وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے یہ دیکھ لے جانے والا کون جدہ ائرپورٹ سے مکہ تول مقرمہ ایک صاحب جا رہے ہیں راستے میں گاڑی خراب ہو گئی رونوں شروع کر دیا مجھے بعد میں پتا چلا میں نے پجھا کیوں رو رہے تھے کہا فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں میں نے کہا اکل کے اندرے فاصلہ تو دیکھ لے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے چار گھنٹے کا جہاز کا سفر جدہ صرف پندرہ منٹ کے لئے تیری گاڑی خراب ہو گئی اتنا بڑا دعویٰ فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم دی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں تو اپنا سفر دیکھ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان اشعار کا تو اب مصداق بن گیا ہے اس کا مستحق ہو گیا ہے اس شکی کے بلکی کہ اس عاظم سفر تیبہ کو دیکھ لے دس سال سے سفر کر رہا ہے پھر بھی اتراز نہیں کرتا اسے کہنا چاہئے فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ یہ تو اسے کہنا چاہئے چھوٹی سے تکلیف آتی ہے میں نے یہ تکلیف برداش کی میں نے وہ تکلیف برداش کی اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں رو بھی رہے ہو برداشت کا دعویٰ بھی ہے کیا تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہماری تکلیفیں کیا ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے چھوچی ریباتوں پر اختلاف اگر ٹیکسی وقت پر نہیں آئی جگڑا شروع کر دیا وہ وقت جگڑوں کا نہیں ہے وہیں وقت تو برداشت کا ہے وہیں وقت تو تحمل کا ہے وہ دو تین ہفتے ہی ہیں اس میں تحمل کر لو وارے نیارے ہو جائے وارے نیارے ہو جائے